دوستوں لگن سیریز کے اندر آج باری ہے مِتھن لگن کی لیکن اگر آپ کسی اور لگن کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا کچھ خاص اگزامپلز ہیں جن سے آپ کے دماغ میں ایک بہت اچھی سی امیج بن سکتی ہے راجیش خنہ، روی شاستری اور پرمود مہاجن لیکن آپ کا سمیں ویرث کیے بنا ہم سیدھے سے شروعات کرتے ہیں پوزٹیو پوائنٹ سے مِتھن لگن والوں کے اندر جو ہے بچپنا ہمیشہ سے ہی رہتا ہے کچھ نیا سیکھنے کی روچی اور کشمتہ بھی ہوتی ہے ان کے اندر گزب کا پریزنس آف مائنڈ ہوتا ہے ہر پریورتن اور ہر حالت کے اندر یہ بڑی جلدی سے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں نکل کرنے کی یعنی کی ممکری کرنے کی جو ان کی گزب کی کشمتہ ہوتی ہے اس کے کاران یہ سینٹر آف اٹریکشن بھی بنے رہتے ہیں بہت اچھی یاداشت ہوتی ہے کیلکولیشن پاور بڑی زبردست ہوتی ہے اچھے اور برے کا اور بہت اچھے سے کس طرح سے کام آگے چلنا ہے اس کا حساب کتاب بھی بڑی جلدی لگا لیتے ہیں فاسٹ لرنر ہوتے ہیں کوئی بھی نئی چیز بہت جلدی سے سیکھ لیتے ہیں لیکن ہاں ٹھوڑی سی کمیاں بھی ہیں جنہیں آپ بہت دھیان رکھ کے بچ سکتے ہیں ایک تو امیچیورٹی بہت ہوتی ہے ان کے اندر میچیورٹی لیول کو لانے کی کوشش کرنی چاہیے چنچلتا جو ان کے اندر بہت ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے دیکھنے میں آیا ہے کہ مطن لگن والوں کا جو شریر ہے کچھ کمزور ہوتا ہے کچھ پتلا ہوتا ہے اپنی ڈائیٹ کے اوپر خاص طور سے دھیان رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے جلدی سے دوستوں دوسروں پر بھروسہ مت کیا کیجئے کیونکہ سب سے بڑی جو پرابلم فیس کرتے ہیں مطن لگن والے کے انجان ویکتیوں پر بہت جلدی بھروسہ کر لیتے ہیں اور پھر دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں اور اس دھوک کو پھر ساری زندگی ڈھوتے رہتے ہیں اگر بات کریں کہ خاص سابدھانیوں کی تو مطن لگن والوں کو سکن کی پرابلم سے سانس کی پرابلم یعنی کی ایستما کہہ سکتے ہیں اور نسوں کی یعنی کی نروز کی پرابلم کی تکلیفوں سے بہت سابدھان رہنا چاہیے اس طرح کی پرابلمز کو بہت جلدی ڈائیگنوز کر کے ان کا ٹریٹمنٹ شروع کر دینا چاہیے کام اگر آپ کوئی نیا شروع کرتے ہیں تو اسے بلکل بھی بیچ میں نہیں چھوڑیے جلدی سے جلدی آپ کسی پر بھروسہ بلکل نہ کریں کندوں اور اپنی بھجاؤں کا آپ خاص طور سے دھیان رکھیں کیونکہ اس سے ریلیٹڈ پرابلمز بھی اٹھ سکتی ہیں اگر بات کہتے ہیں دوستوں پروفیشن کی اگر تو آپ کا میتھن لگن ہے یا پھر میتھن راشی آپ کے ٹین تھ ہاؤس میں پڑ رہی ہے تو آپ کے لئے کچھ پروفیشن بہت ہی فروٹ فول ہو سکتے ہیں جیسے کی رائٹر کا پروفیشن ٹیچر کے طور پر یا پھر ٹرانسلیٹر کے طور پر جو پروفیشن ہے آپ کے لئے بہت رنگ لا سکتا ہے سیلزمن کی یا ایجنٹ کی جوب آپ کے لئے بہت اچھی رہ سکتی ہے کوریر کا ٹرانسپورٹ کا یا کمیونکیشن بزنس کا جو کام ہے ایز جوب یا ایز بزنس دونوں ہی آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا ایک ریپورٹر کے طور پر ایک وقتہ کے طور پر یا پھر ایک صلاحہ کار کے طور پر آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں ایک گائیڈ کے طور پر آپ بہت اچھے ثابت ہو سکتے ہیں اگر دوستوں بیسٹ میچ کی بات کریں تو میتھن لگن والوں کے لئے طولہ لگن اور کم لگن یہ بہت ہی اچھے میچز ہوتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو دوستوں تو پلیز اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ایسی ہی ویڈیوز کے لئے ہمارے ساتھ بنے رہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا جائے شریرام